حفیظ اسلامی سنٹر 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 جدو اللہ پاک دی ذات کی سے شہدہ ارادتہ کر لیں دیئے اللہ گہن دے ہو جاتے کم اپی ہو جان دے ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگن درود و سلام سید الوالین وال آخرین امام کائنات میرے اور تسند پر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جاتے گرامی تھے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں میں گنے گار نے اللہ دی پاک کتاب دے بھی چھوں ایک عیدت مبارکہ بڑی ہے اللہ سنے کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میں نوں اور تسانوں سن سناکے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو توانو پتہ قربانی قریب کی ریب آگئی اور اس کرکی آؤ ایامن جنا دینا دے اندر ایک بڑی بزرگ ہستی بڑے اللہ دے عظیم پیغمبر حضرت عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تذکرہ کیتا جاندہ اللہ باک گریم قرآن پاک دے اندر بھی عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نو بلند کیتا اور قرآن پاک دے اندر تریسٹھ مرتبہ اللہ پاک نے حضرت عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تذکرہ فرمائے اور بڑے خوبصورت اندار دین بڑے اللہ پاک نے سونے اندار دین حضرت عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر فرمائے اور کہتے ہیں اللہ فرمائے دنم انہا عبراقیم کانا امتاً کانتاً للاہ حلیفہ میرا عبراقیم کلہیوں کام کر کے چلا کے جڑا ایک امت کر دی سیم لوگوں سن لو میرا عبراقیم میرے سامنے آجزی کرنے والا سی جکسو ہو کم اور کہتے ہیں اللہ فاق فرمائے دنم انہا عبراقیم لحلیم اللہ فاق فرمائے اور کہتے ہیں اللہ فاق فرمائے دنم قد کانت لکم اسوات حسن فی براقیم امر مبو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات چھیک ہے لقد کانت لکم فی رسول اللہ کی اسوات حسن میں رب نے تین سارے جہان لی نمونہ بنائیم پر سونے سونے ایک ذاتوں میں تیرلی بھی نمونہ بنائیم ایک ذاتوں میں تیرلی بھی آئیڈیل بنائیم اوہ ذات کے لئے قد کانت لکم اسوات حسن فی براقیم محبوبہ سونے میں تیرے باپ براقیم نو تیرے واتے نمونہ بنا دیتا ہے جنہوں اللہ باگریم میرے مصطفیٰ باتے نمونہ بنایا اوہ حضرت براقیم علیہ السلام اور اللہ باگریم اعلان کر کے فرمایا کھل سادا کا اللہ بے شک کہہ دیو اللہ پاک نے سچ فرمایا فتابیو ملت عبراقیم حنیفہ اے میرے محبوب میں تو اڑا رابطا اوہ حکم کرنا اوہ سے طریقے ہوتے چلے آجیم جندے تے عبراقیم چلے آجیم اوہ سے ڈگڑھتے اوہ سے طریقے تھے اوہ سے راہ ہوتے تسی چلے آجیم میں رابطا اڑے واتے حسانیاں فرما دیا گم یعنی عبراقیم علی صلات و سلام دا تذکرم اللہ باگریم بارہ ہم کام آتے فرمایم لگ بگ تری سٹھ مرتبہم قرآن پاک جو عبراقیم علی صلات و سلام دا نام آئیم آج تم لگ بگ پنج ہزار سال پہلیم اوہ بابل شہر جتے آکے سامی عباد ہوئیم جڑا سابتو پہلیم حضرت نو علی صلات و سلام نے عباد کی تم اور اوہن تو بعد کنان بن کوشنے نو آباد کی تم اور اس تو بعد اس ملک دام اے جڑا فراتے کنارے بابل شیم اندہ حکمران نمرود بنیم اللہ اکبر اللہ پانج لکھ آبادی دام اس شہر پانج لکھ آبادی دیم اس شہر دیم جنہ نونت تنہیس یا جو تقسیم کی تاگئیم پہلا حیسم حکومتی عدد دران باشم اندہ خاندن شای خاندن حضارام سرکاری ملازم حکومتی عدد دران اور فوجی افسر اے پہلی جناب تبکہ دوسرا تبکہ عوام دا تبکہ جنہ جو تاجر نیم جنہ دے اندر کسان نیم جنہ دے اندر مختلف پیشیاں تو وابستا لوگ نیم اور پانج تنہ دے پیشیم بابل دے اندر بڑے اروی تے سن جنہ جو ایک کاری کرانگا دا پیشام مختلف قسم دیاں کاری کریاں کر دیم امارتاں بنان دے بندگاں بنان دے فرنیچر بنان دے اور اس تو علاوام دوسرا پیشا کسان دام یعنی کھیتی باڑی بڑیوں دیم اور اس تو علاوام تیسرا پیشا چرواخم یعنی مال ڈنگر نو پا لیا جان دام اور چوتھا پیشام جناب اے بڑائی دام آ فرنیچر بنانوالیم آ جناب بط بنانوالیم مختلف چیدان بنانوالیم اور پنجوا پیشام کیونکہ انو بندرگاں لگ دی سیم ملا لوگو تھے آکیا باد سن اے لوگو تھے جناب نم کامکار کیتا کر دے سن جیڑا کسے پیشے تو وہ بستا سیم اونو اجازت نہیں سیم کہ اپنا پیشا چھڑ کے دوسرے پیشے چو ٹانگر آویم یعنی اپنے پیشے دیناری منسلک لینم اور تیسرا طبقہ غلامہ تا سیم لونڈیاں تا سیم جیڑے خدمت کو دارویا کر دے سن لوگ کام دے کامکاج وات دے دینانو فرید کے رکھیا سیم اے بیبل شہر سیم اور ان دی مذہبی صورتِ آل اس تنا سیم کہ شہر دے اندر ادھی آباد دی بطا دی پوجا کر دیم ادھی آباد دی اسمان دے ستاریاں دی پوجا کر دیم پانچے لاکھ بھی چونے ہیں ٹائیہ لاکھ بات دی اے بھتان دی پوجا کر دی اور ٹائیہ لاکھ بات دی ستاریاں دی پوجا کر دی اللہ اکبر اللہ اور علمِ نجوم بڑا روج دے نجومیاں کو لوگ بڑا جان دے اون اکل جا کے قسمت دا حال پوچھ دے ساڑے کرمنڈا ہوئے گا یہ کڑی ہوئے گی ساڑی جناب آن علی زندگی کے حجی ہوئے گی بارشان قدو انگیم موسم قدو بدلنگیم نجومیاں کو جا جا کے پوچھ دی علمِ نجوم بڑا عروی دے ہوتے اللہ اکبر اللہ اور نمرود نے سیاسی معاملات ست بندیاں دے سپرد کیتے اپنے خاندان دے نم ست بندے اپنے سارے سیاسی معاملات اونہ دے سپرد کیتے آپ کرسیتے بے کے باشائیاں کرتا ست بندے جن نے جناب مختلف قسمتے ودیر بنا دیتے نم جو میں ساڑی کیابنٹ بان دیئے نم امیں نے کیابنٹ بنوا دیتیم اور انہ دے بچوں ایک حضرت تے ابراکیم علی صلی اللہ علیہ وسلم دا باوی ام آؤ ہون چلیئے گیم اللہ باگرم کس طرح ابراکیم علی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرن دے بندوں بچ کیتے نمرودنم بڑی چھاٹ دینال بڑی باٹ دینال حکومتہ کرتا بیم اندہ شہر تجارتی مرکزیں لوگ دور در آسوں آن دنیم اے تھے آکے تجارت کر کے جان دنیم اور انہوں بندر کا لگ دیئے اندہ کل بیری جناب جہاد بھی نیم اللہ نے بڑیاں فروانیاں کی تھی ہیں پر یاد رکھیا جیم کئیاں بندے انہوں اللہ باگ دیا نیمتہ راس آن دیا کئی بندے اللہ دیا نیمتہ تشکریہ دا کر دنیم اور کئی بندے اللہ باگ دیم نیمتہ حاصل کر کے بغاورت دے اتھے اتھرے آن دنیم انہیں بھی وجوئی کام کی تھا اللہ اکبر اللہ قوم نو تو بعد قوم سمود آئی قوم آد آئی صالح پیغمبر تو بعد ابراکیم علی صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آئیم آؤ اللہ دا قرآن اعلان کر دیم اللہ پاک فرمان دنیم انما امرہ اذا ارادا شیئن این یکول لکو کن فایا کون اللہ پاک فرمان دنیم ہسی جڑی شہ داراتا کر لیئے نام انہوں کوئی روکنی سکتا انہوں کوئی ٹوکنی سکتا زمین اتھے فیتنے فساد برپاؤ گئنے زمین اتھے اللہ باگ دیا بغاورت آم ہو چکیانے اللہ کو اکبر اللہ لوگ بتان دی پوجا ہوتے اتھے آئے نیم لوگ بتان دی پوجا کرتے پہنے کوئی ستاریاں دی پوجا کرتے پہنے ہر شہر نیم اپنا ایک وڈا رب بنا لیتا جننو رب بل ارباب کیا جاند جننو مہا دیو کیا جاند اللہ کو اکبر اللہ بیبل شہر تا سب کو وڈا بوت اینو نو نار کیا جاند اللہ پاک نیوے کیا پیدا ہے ننو میں کیساب بنائیا ہے ننو میں کھیلایا ہے ننو میں پینایا ہے ننو میں حکومتہ میں دیتیاں پادشائیاں میں دیتیاں ہونے میرا در چھاڑ کے پتھران دے پیچھے لگ گئنے مٹی دیاں مورتان دے پیچھے لگ گئنے اللہ پاک نیم اپنے پیغمبری برا گیم نو پی جندے بندو بس برما دیتے چونکہ میں نجوم دا بڑا عروج لوگ نجومیاں کھل بڑا جاندے ایک دنے گوجاوی آ گیا ایک ستانہ نمودہ رویا دنے میں سرج دے سامنے آکے کھڑا ہو گیا رات نو چند دے سامنے آکے کھڑا ہو گیا ایک دن دے اندر سرج گرہن میں لکا رات نو چند گرہن لکا اگلا دن ہویا پھر سرج گرہن لکا پھر چان گرہن لکا نمودہ پریشان ہو گیا میری بادشائی دے اندر دو دن سرج گرہن میں لگائیں چان گرہن میں لگائیں سمجھنی آ رہی پتا کرو کی وجہ انہیں اپنے کاہن کٹھے کر لیں نجومی کٹھے کر لیں کہندہ میں نو دچوں آ سوری تے چان گرہن کیوں لگائیں نجومی بیگ تے مشورہ کرن لگ پہ کیندہ نمودہ سن لیں تیری بادشائی دے اندر ایک ایک ہو جا بچہ پیدا ہوں جیڑا تیری بادشائی دے اندر ختم کر دے گا جیڑا تیریان حکومتہ دے گا اللہ ہو اکبر اللہ نمرود نے سنے ان سے پریشان ہو گیا کہندہ میں بچہ پیدا ہی نہیں ہوں دے آنگا بچہ جمعے گا سے حکومتہ ختم کرے گا نہ بچہ پیدا ہوئے گا نہ حکومتہ ہی ختم ہو گیا اللہ ہو اکبر اللہ یہ کہندہ میں پیدا نہیں ہوں دے نام اللہ پاک فرما دینے میں پیدا کر کے وکاو آگا اللہ پاک فرما دینے میں پیدا بھی کر آگا تیرے سامنے کھڑا بھی کر آگا تیرے اندھے حد توں زریل بھی کر آگا میں اندھے نانویں بلاندھے فرما دے مانگا اللہ ہو اکبر اللہ حضرت انو علیہ السلام دے بیٹے سام دی نسل دے بیچوں ارم بن سام دی نسل دے بیچوں ایک جناب بند ہے جندہ نام تارکے انجیز دے اندھر اندھے نام تارک بین کورزی کرے اللہ ہو اکبر اللہ یہ بث بنانوالا بندہ یہ بثانو کھڑنوالا بندہ بثانو جناب تمیر کنوالا بندہ اللہ ہو اکبر اللہ انہیں بکے انہیں شایخان دان جڑا لوکانو بڑا نواز دے انہیں شایخان دانواز دے ایک بہت بڑا بث بنائیا نام ہیرے جو ہرا آت لاکے سونے چاندی دا کام کنکے بڑا سونہ بث بنائکے باشا دے دربار دے اندھر لیا کہندہ حضر جی انہیں شایخان دان دبت بنائیا نام دوشی اندھر کنو مانگیا کرو اندھر کن دعا مانگیا کرو ویسے تا پانچ ہزار بث سن بارش دا لہ دا بث بیٹیاں دا لہ دا بث بیٹیاں دا لہ دا بث ریزک دا بہ دا بث فلانکم دا لہ دا بث اللہ ہو اکبر اللہ کہندہ شایخان دانواز دے آجنا بث بنائیا انہیں نام آج رکھے اللہ ہو اکبر اللہ اے بث بڑائی مشور ہویا نام پورے شہر تو تم پیکئی پورے شہر نو پتہ لکیا آذر نے تارکھنے آذر نامی بث بڑائیا اس بود دی نسبت دیو جان کرکے لوگ اینو ہی آذر کہیں لگ پہ نمرود نے جدو بث ویکھے آنا بڑا کوش ہویا کہندہ آج دھونتا بڑا سونا بث بنایا اے اینکر میرا بھی بث بنا دے اے کہندہ میرا بث بنا آکے چوک دے اندر لگا دے لوگا چو اے لان کر دے ہر روز لوگی اوٹ کے پہلے انہوں سہیدہ کرنے آپنے کمہ کا جانتے بات چو جان آدر نے بود بڑا کے چوک دے اندر لگا دیتا اے لان کر دیتا لوگی انہوں سہیدہ کر دینے اپنے کمہ سے نکل جان دینے ان نمرود بڑا کوش ہویا انہوں اپنا ودیر بنا لیتا اپنی وزارت دین در او دا دے دیتا ستمہ ودیر انہوں بنا لیتا اللہ ہو اکبر اللہ ہون جناب انہوں ایک علاقہ علاقہ کر دیتا او مقام اور دا علاقہ نمرود کہندہ جان میں تینوں دے دیتا او تے تیریاں حکومتا او تے تیریاں بادشاییاں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ پاکریم ہوئی بھیلے آگئے نام ہی بڑا گئیم پیغمبر نو پیدا کرندے بندوں بچ کی تے انہیں بیکھیاں میں نو نجومیاں نکیا بچہ پیدا ہونو آلے گیلدہ بچہ جمعے گا نہیں بچہ پیدا نہیں ہوئے گا انہیں اعلان کر دیتا مرد عورتاں تو علاقہ ہو جان مرد عورتاں دے گول نہیں جا سکتے انہیں سارے مردانوں نہ لیتا نام بیبل شار دے بار چلا گیاں او تھے جا کے اپنا دارول حکومت کیم کر لیاں گھائم ماں بکتی لگا دیتی انہیں سکتی نل آٹر جاری کر دیتے جڑا بندہ اپنی بیوی کھول جاوے گا سانوں پتہ لگیاں ہسیوں دی گردنوں تار دے مانگے تے انہیں اعلان کر دیتا جڑے بچے جمع دے پینے او جڑا بچہ جمع دے انہیں جمع دے نویں کتر کر دیو انہیں جمع دے نویں مار دیو نہ بچہ پیدا ہوئے گا نہ میریاں حکومتہ ختمون گیاں نہ بچہ جمع گا نہ بادشاہیاں مکن گیاں نہ بچہ ہوئے گا نہ کمتہ جان گیاں پر اللہ دے موامرے کون روک سکتا ہے انہوں کون روک سکتا ہے جڑا سارے جہان دا ربے اللہ کہندہ نے ارادہ ساڑا ہوئے انہوں فیرون بھی نہیں روک سکے فیرون کہندہ سی موسیٰ نہیں جمع دے نا اللہ کہندہ نے پیدا بھی کرانگا پالے گا بھی توں تیرے کارچو بڑا کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دے مانگا ادھر نمرود کہندہ میں جمع نہیں دے آنگا اللہ کہندہ نے ویکھی جامدہ کے میں ویکھی پیدا کے میں اندھا اللہ کو اکبر اللہ بڑی دیر ہو گئی اپنی خیمہ بستی دے اندر ایک دنے نو لوڑ پہ گئی ضرورت پہ گئی کہندہ میری فلاں شہلتا میری فلاں چیتا محال دے اندر رہ گئی ہے کھیڑا بندہ جاوے میری یو شہلہ کے آوے انجھ سمجھنوں کہندہ میری شائی مور جڑی ہے محال دی فلاں جگانتے پئی ہے انہوں تا لیاونا یاد نہیں رہا بڑا پریشان ہو گئی کہندہ کیڑا بندہ کل جڑا جاوے سے مور لے کے آ جاوے اپنی بیوی کلنا جاوے اندھیا نظرام تارک بن نکورت سے پہ گئی آذر سے پہ گئی کہندہ آذرم تم میڑا بڑا اعتماد والا بندہ تم مڑا بڑا بوسمر بنزائی میں نو تر سے بڑا اعتماد میری شائی مور محال دی اندر رہ گئی جا چلا جام مور لے کے آ جانم اللہ ہو اکبر اللہ تے آذریں نکر کے واتے کر کے پکیاں پکا کے نکلیا نام کہندہ میں سیدھا جاوہاں گا مور لے کے آ جاوہاں گا اللہ ہو اکبر اللہ اور کر کے آذرم اپنی بگی تے سوار ہویا نام اور کر کے شہر دے اندر داکڑ ہویا تے شہر دے اندر آذر دیا نکرانیاں نام آذر نوے گھلیتا اوہ امیلا نانی جڑی حضرت ابراہیم دی والتا اوہ نانو جاکے دچے تے شہر دے تاج آذر شہر دے اندر مجودنی آذر دیا میلا جڑی نکرانیاں بڑی نکرانیاں بڑی جناب اللہ باگ دی برگ دی دابندی جنوں بھتاں تو نفرشی اللہ ہو اکبر اللہ اللہ پاک ریم تو ہی تیس ہے ہمیں تا نہیں دیتی چی لیکن جنی کو سمجھے گی چی ہوں دے مطابق اوہ بھتاں تو دور دور رہن دیاں چن انا رو بتا لکا انا پیغام پہ دیتا آذر میری گال سوڑکے جاویں آذر میری گال سوڑکے جاویں آذر نیم او مور لین آذر دیا میلا کو لاغیا اللہ پاک ریم جڑا معاملہ کرنا چی اننا ماں امرو گوئی دا آرادا شیئن ای اکو لا لگو کن فایا کون اللہ پاک ریم اپنا معاملہ پورا فرما دیتا آذر دیا ای بڑا کیم علی سلام دے پیدا ہوں دے بندو بست ہو گیا آذر پریشان ہو گیا کہندہ باشا نو بتا لگے گا میں کی کران گا باشا تا میں نو مار دے ویگن انہیں جناب ایک لونڈی لیتھی نام اپنی نو کرانی لیتھی اپنی بیوی نو لیتھا کان پیندہ چمان لیتھا او مکا میں ارتے چلا گیا اپنی جگہ ارتے چلا گیا ایک گار نو سیٹ کرو آیا ایک گار نو سیدھا پدرہ کرو آیا اون دے اندر اپنی لونڈی نویں چھوڑکے آگیا اپنی لونڈی نویں چھوڑکے آگیا کان پیندہ چمان میں چھوڑکے آگیا تے باشا کول آیا باشا نو آکے کوئی گاہ لندہ چھی وقت لنگ دا گیا وقت لنگ دا گیا نو مکینے لنگ او بھی ویلے آگیا اللہ پاک نے اپنے خلیل نو پیدا فرما دیتا ایکو باندھ کرو اللہ پاک نے اپنے خلیل پیغمبر نو پیدا فرما دیتا حضرت تے عبرہ کیم پیدا ایتے بڑے سونے پیغمبر خندائی سونے سئی بخاری چولی کے آئے اللہ دے بعد پیغمبر جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں میں رائے دیرات گینم میرے نبی زمین تے آئے نم آپ فرما دنے فلا نبی فلا نے ورگا فلا نبی فلا نے ورگا فلا پیغمبر دی شکر فلا نل مل دی آپ فرما دنے تو آٹے جو جیڑا چاندہ عبرہ کیم نو میکھنا چاندہ او میں نو محمد نو میک لبوں اللہ نے میں نو تے عبرہ کیم نو اکو سورت دے او تے پیدا فرما دیتا ہے نبی خندہ ہی سوڑے نبی واد دیو راکھیم علیہ وسلم اکو ورگے اوہی اللہ دا کھلی لے اوہی رب دم بھو بے اوہی رب دم بھو بے اللہ کو اکبر اللہ عبرہ کیم نبی پیدا ہوئے نام لاؤنڈینے ویکھے کاندھی بڑا سوڑ بچیا پیدا ہوئے ایتانونار دیو تای پیدا ہوگئے اللہ کو اکبر اللہ تے ماں کاندھی میں نو تا پتا نبی چای پیار کوئی نئی میرا پتر تا نجازد ہندہ بنے گام میرا پتر تا پتا کنو لوگ کاندھی جان چڑوائے گام اللہ کو اکبر اللہ وقت لانگ دا گئے عبرہ کیم بڑنا شروع گئے عبرہ کیم بڑی جلدی دن آلو ویڈے ہو رہے نیم اللہ کو اکبر اللہ چاند مخینے ماں کور رہی چاند ہفتے ماں کور رہی پھر ماں واپس آگئی تاریخ تبریدی اندر لکھے مان جدوں واپس آئی نم تے این جناب اے جناب آدھر گہندہ اونی دیرنوں این کر کے نمرودوی اپنا جناب لوہ لش کر لہے کے شیر دی اندر آگیا نم اندھے نجومیاں کیا خسرہ ٹال چکے بیلہ لنگ چکے کیونکہ اللہ پاک تھا اپنا کم کر چکے چن اندھے نجومیاں کیا خسرہ ٹال چکے اپنی بستی خم بستی اتار کے شیر دی اندر آگیا آدھر بھی شیر دی اندر آگیا آدھر دی ملان الملاقات سوئیان کیاں تاکی پیدا ہویا کیاں دی بچہ پیدا ہویا سی سے فوت ہو گیا بچہ پیدا ہویا فوت ہو گیا اللہ کو اکبر اللہ آدھر دی برا کی میں درپال سے پینے اوہی بھیلے آگیا حضرت تی بڑھا گیا پندرہ مخینے آدھے ہو گیا ماں میں چوکا دیکھدار جان دی اپنے پتر نو ملکے آ جان دی اے جناب آدھر نوٹ کرتے ایک دن نوٹ کرتے دو دن نوٹ کرتے آخر بندر شاکتا ہوئی جان دے کہن دا امیلہ میں نو کھری کھری گال دا سکی در جان دی کنو ملکے آنی اللہ کو اکبر اللہ امیلہ کہن دیان اوہی آدھر سن لیں اوہ تیرا بچہ اوہ فلان جگان تی جیتھے چھاڑ کے آیا سم اوہ تیرا بیٹا مجود میں اپنے پتر نو ملن جان دی اللہ کو اکبر اللہ آدھر سر پھڑ کے بہن گیا کہن دا بیٹا پیدا ہویا چی توں تاں کیسی فوت ہو گیا کہن دی میں تاں اپنے بچے دی جان بچاو نیچی اللہ کو اکبر اللہ ہون جناب پریشان ہو گیا چان دن گودار دی تھی کہن دا کران تے کی گرام اپنے بیلی اینال مشورہ کرن لگانام کہن دا میں نو مشورہ دیوں میں نو مشورہ دیوں میرا پتر مجود جیڑے کریپی چھن اوہ نا نو کہن دا میں نو دسوں میں نو کی میلے آوانام یہ دے بیلی کن دن تین سالوں گرنے اس گرنوں ٹائی تین سالوں گرنے اس باتنوں اور باشا نو کتوں یاد رہی ہوئی ہیں جا پان جانے ہم تیرے پتر نو لگے آ جانے ہم یہ جناب ایک دن تیار ہو کے نکلے رات نو جناب این کر کے شام دے قریب نکلے اصر کو ٹائم نکلے اپنے پتر کو چلا گیا وہاں نے افتارف کروایا ابراہیم آ تیرا پاپی اے میرے بیٹے آ تیرا باپی آ تیرا باپا جری حضرت تھی ابراہیم اپنے باپ دینال ملے اللہ کو اکبر اللہ حضرت تھی ابراہیم ملاقات کی تین اپنے باغیم اپنے پاپیاں امہ موسیقی 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 بچائے گا اب بچائے گا اب بچائے گا اب بچائے گا میں نے کون بچائے گا حضرت دیبراکیم دا باپ حسن لگ بیاں گیاں دا پترائی تا لڑ دے ہی کوئی نہیں ستر سال ہو گئنے میں نے لڑ دیاں ویکھیا ہی کوئی نہیں تو اب برکیم کہے لگے اب با جان آبوت تشی بنا دے جی کہندہ ہاں پتر بودتا میں بنا دا ہم کہندہ جی اب با جان جنہوں تشی بنا دے جیو بندہ کمیں بنا سکتے ہیں جنہوں تشی بنا دے جیو بندہ کمیں بنا سکتے ہیں تو باپ کہندہ جی تو بچہ نا ہوں تا مکلوارہ مار کے تری فاؤں لہ دے نہیں سی اللہ کو اکبر اللہ دے ابراکیم علیہ السلام روکے پھر بھی نہیں کہندنے ابباد جان میں نو ایک گالتاں در سو جے تسی کہندے جی اسیہ نو بنانے ہم ایسا نو گولا دین دینے اپا جی تونتا ہزاراں بث بنا چکے اپا جان ہر بود دے بدلے تینو ایک منڈاں ملدام ہر بود دے بدلے اگر تینو ایک لڑکاں ملدام اپا تیریاں تم فوجان تیارو جاندیاں تیرے ورگاتاں بندائی کوئی نہ ہندہ پتہ لگ گئے بودھ کچھ نہیں کر دیں اگر تیب راکیم علیہ السلام نو باپ نے اٹھا کے پجا دیتا اگر تیب راکیمیں توٹے کسس علم بی آوالے نے لکھے اپنی ماں دے کول چلے گئے اپنی ماں نو کہندنے امی جان میں نو پالن والا کون انجو سمجھلے میرا رب کون ماں کہندی میں تیرا رب میں تیرا رب کون ماں کہندی میرا رب تیرا باپ آزر ماں جی آزر دا رب کون ماں کہندی اون دا رب نمرو دی ماں جی نمرو دا رب کون ابراکیم علیہ السلام نے سوال کی تلتے مان چوب اللہ کو اکبر اللہ پہلے لنگنے شروع گا اپر تیب راکیم جوانو گا پرابی جوانو گا باپ نے اپنے تینا پترانو بڑالی تنم کاندہ پتر جوانو گا اور کارو بار چو شری کو جاؤں کارو بار چو سانجی بن جاؤں اور جی میں تیرا مونڈا وڈاویم تو انو دکان دیو تے بٹھا لئینا جی میں تیرا مونڈا وڈاویم اپنے نال تُگلے تے بٹھا لئینا پتر کارو بار شک پتر دکان داری شک اللہ خو اکبر اللہ کاندہ پتروں میں بوت بناوان کنانگا تُسی بوت بھیج کے آیا کروگے بوت بناونا میرا گا میں تیویجنا آئیتو بات تُسی تینے سیر میں ہیں جی تیلا کے باندی تھی بیبل دا آئی ساتھ وائد ہے فلانیا حران آس اجا پاساتے رہے تے ابراہیم تُدر میں آنا تے سامنا جڑا سارا شہر تے رہے تے آئیتر آلا جڑا نکور آئیتر تو بوت سپلائی کرنے نہیں اچھا ابراہیم کہتے نہیں ٹھیک باپ دینا فرمانی نہیں کیتی باپ نے تانگنا کریا کرو اے خوشیہ نیمتاں لیڑیوں بار بار نہیں لبیا کر دی اللہ دیکھ اس میں ماہ پہ نہیں لبیا کر دی اللہ ماہ پہ آنا تا قدر دان بھنا دے آئیتو کر کے نا حضرت ایبراہیم جاندنے دبراہی جاندنے پھراہ جاندنے بوت بیج کے آ جاندنے براہیم جاندہ جمیں جاندہ اوہی آ جاندہ پھراہ بیج کے آ جاندنے باری براہم جی میں جانتا ہوں ہی آ جانتا ہے تھی باپ کہندہ ابراہیم میں بوت کیوں نہیں بکتے تھیرے براہ سمیچ ہم دینے کہندنے اب باجان میرے کوئی لیندہ ہی کوئی نہیں کوئی خریدہ ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بوت پکڑ لیندے باپ دے سامنے تنچکیا ہوں دا اکھان توڑ لیندے انکر کے رسیب آنکے گلیاں چک سیٹ دے پیر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام بوت تنوں گلیاں در تروندے رہندے تھی کہندے گلی گلی ویچ ہوکا لائوے ابراہیم رو بانام اوے گلی گلی ویچ ہوکا لائوے ابراہیم رو بانام اوے لیلو ٹھاکر لیلو ٹھاکر جس نے دو جک جانام اے لوگوں آم بودھ تس ہاڈے تیو ایک دن پاس اچھاڈے حرید لہو متحف کی پاروں ایک کرن چلان تس ہاڈے ابراہیم کیندنے لوگوں جن جہنم دا بالن بننے اپنے ربانو خرید لہو حضرت دی براہیم ساری تیاری بھتا نو گریان در ترون دے ساری تیاری بھتا نو گریان در کسیٹ دے شامہ پی جان دیا چھپڑ دے کنارے تے لے جان دے نام چھپڑ چو انا نل جاکے سھٹ دے دے کہندنے تواڑے تے کٹا پی آئے نہا لہو اپنے آپنو شاپ سترہ کر لہو پانی پی لہو لوگ کی ویندے پہنے آپ مجھ بھی امور دا پتر اندہ باپ تا دین دا ٹھیکے دارے یہ ساری بھتا نو پینجی رکھ دے اندہ باپ تا دین دا بڑا جناب مجھ بھی امور بڑے آم پھر دے ودیرے مجھ بھی امور بڑے آم پھر دے یہ آپ ساری بھتا دی توین کر دے کوئی بندہ ہاتھ بھی نہیں لاندہ وزیر دا مونڈا کتے کام خراب نہ ہو جے اللہ کو اکبر اللہ بڑے دن لنگ باپ ہی پریشانی ابراہیم تیرا کامنی چال دا ایک دن اس سارے کٹھےوں کے آگے کہن دن آدھرم اچھی تیرے پتر دا چکایت لے کے آئے باپ کہن دا کان دا چکایت میرا تا پتری بڑا بیبا کہن دا بیبا تا ہے گا پر ساری دیاڑی سارے ربان دی توین کرتا رہی دائیں ساری دیاڑی اسی این آکھا نالوینے سارے ربانو پینجی راکھ دا ہے تیرے دجھے موڑے تا چوکے لے جان دے لے تی بیج کے آن دے لے پر اے چوکتا چاکتا کونی ایک گلی چو تروں دا رہن دا ہے تے کہن دا جننے جنم جانا خرید لو جننے چلے چو پینا نا آگ چو سننے خرید لو تے جا کے پھر شامنوں نا چھپڑ چو ٹوبیاں نا وہاں دائی جتے سارے شہر دا گندہ پانی جان دا نہ ہوتھے جا کے ساڑ دائی تیرے دا کچھ کر لے تیری میربانی ہسی نو آن دے کچھ نہیں آکر تیرا منڈا ہے آکر تو وزیر ہے وزیر ہے اچھا گال لے آ اچھا حضرت ابراہیم نو بلا لے آ اور ابراہیم ہے تر آوے نم حضرت ابراہیم آگ رہا ہے کہہ دنے گال لے میں ہی ہے حضرت ابراہیم کہہ دنے گال لے میں ہی ہے گال لے ابراہیم آلی سلام ویرے نہیں کیوں کہ قرآن کہندہ اللہ بھاک فرمان دینے اللہ دا قرآن کہندہ وادکر فل کتاب ابراہیم انہو کانا سفیت دیکن نبی آم امر مبوب ساڑ ابراہیم تا تذکرہ کرو ساڑا ابراہیم ساڑا سچا نبی سیم تیجیڑا سچا آوے چوٹ ماردہ کہہ دنے گال لے میں ہی ہے اچھا باپ نے بڑا سہش آ گیا پہلی باری باپ نے کو شاکی تھا حضرت سیبراہیم نو چڑک دیسا حضرت سیبراہیم نو ڈان پہلا دیسی کہندہ ابراہیم آج آج تو باد میں نو تری شکیہ سائی سے اپنا پتا کر لیں ابراہیم آج تو باد شکیہ سائی سے موکن دیمی آج تو باد تری شکیہ سائی سے منسلننی بڑھنا مانگا حضرت سیبراہیم آگا پیشا ہو گیا گال لوں جناب آئی گئی گئی حضرت سیبراہیم نے باپ دی شنی تیچڑکا سنکے خموش رہے پھر اٹھ کے چلے گئے تیباہ تو مانے بٹھا لیا کہندی پتری بڑھا گی میں نو پتا تیرا کام تاں سہیے پر پتر تو سارے شہر نن کی میں مطلعہ سکنے پتر سارے شہر نن کی میں لڑ سکنے پتر میں تیرے سامنے اے گال رکھنیاں میری گال مان لے این نو کو جناں گیا کر این نو کو جناں گیا کر حضرت سیبراہیم کہندنے امی جان میں اپنی دعوتوں بات نہیں آنگا ازر میرے باک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپنو چاچا بھو طالب کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمک کے والے آئے بیٹھے کہندنے بادشاہ بننا ستے بادشاہ بننا دنیا کہندنے سردار بننا ستے سردار بننا دنیا کہندنے جے دولتان چاہی دیا ستے دولتان کٹھیاں کر کے دے دنیا کہندنے جے شادی چنگے کر چو کروانو نیشو پورے عرب چو جڑے کرتے ہوں گھر رکھے اشی شادی کر دنیا پر ساڑے ربانو کو جناکے آپ فرمان دنیا چاچا جان سلو اگر ایک ہاتھ سے لے آکے سرج رکھ دین ایک ہاتھ سے لے آکے چان رکھ دین میں نو کہن اصحاب کچھ تیرائے ساڑے ربانو کو جناکوین آپ فرمان دنیا نہ میں نو چان دی لوڑے نہ میں نو سوری دی لوڑے میں اللہ دی دعوت دین تو باد نہیں آسکتا دین والے دعوت دین تو باد ہے نہیں آنے ماں کہندھی رک جاں کہندہ نہیں رکاں گا ماں پریشانی نہ لی نا دلتے کا اللہ بیچھی موارے خیل نے لکھیا کہ ماں فوت ہو گئی یہ سئی سن دینہ لہتیس ہے سئی سن دینہ کیا واقع ہے ماں پہلو ہی ٹور گئی ماں پہلو ہی ٹور گئی تھے ابراہیم دا کر دیل چو کھر براہیم دا دیل کر چو نہیں لگتا ماں وانالی ساں کروں دینے ماں وانالی ساں بہاراں دینے باب پانالی ساں کر دیا رون کاؤں دینے ماں ٹور گئی تھے ابراہیم دا کر چو دل نہیں لگتا ابراہیم کدھی پڑا سے جا کے بیجان دینے باب دا گارو بار چھڑ دیتا باب نو کہنے دنے تو جانتے تیرا کام جانے میں تیرے بوت نہیں ویچھاکتا جی میں ویچھے تیمینانال او یہ سلوک کرانگا باب ہو دی کہنے دا ابراہیم تو بوت نہ ویچھے آ کر تو اپنا کام کرے آ کر تو اور کوئی کام لاب لے ابراہیم پیغمبر ہون جناب ویرانے انچو نکل جان دینے پہاڑیاں سے جا کے بیجان دینے ویک دینے این کوئی نہ کوئی بنان ویلائے گا اندام چلان ویلائے گا آ سرج اپنی مردین نہیں آسکتا آ چان ستار اپنی مردین نہیں آسکتے ہر شہد ایک ٹائم ہر شہد ایک ویل آد رکھت آجڑ جناب پرند جھرند آخے واندرند یہ آپ پہ تا نہیں بن سکتے کوئی تا بنان ویلائے آخر میرا باب بوت بنان دے تے بوت بن دنے آپ پہ بوت نہیں بن دے تے آوی تا جناب مورتانے آوی تا جناب مورتانے پر اے جاندار مورتانے یہ نہ چھو سات چل دے یہ نہ چھو جان چل دی یہ نہ نو بنان ویلائے گا اللہ پاک نے پھر اللہ نے ارادے فرما لی تے اللہ پاک دا پیغام آ گیا حضرت ابراکیم جوان سن جوان نیدی عمر دے ویچ قرآن نے عمر بیان نہیں کیتی نبی پاک نے عمر بیان نہیں کیتی شریعت نے اینی دسیا بس مور رکھین نے لکھے ایک دن پہاڑ دی چوٹی دے ابراکیم بیٹھے سن لتا پلمائیوں یا سن حضرت جبریل آ گیا این کر کے حضرت ابراہیم سوچاں جو گوم سن جبریل نے آکے کان دے ہاتھ رکھے ابراکیم علیہ السلام ڈار گیا پچھے وے کے ایک چٹے لیباد دے اندر بڑے کوب سرچے رے والا بندہ کھڑا ہویا اللہ کو اکبر اللہ اللہ نے انج کر کے بس تھوڑا جا ذکر کیتا اللہ پاک فرما اندر والا کا دستہ فائنہ گو فید دنیا فائنہ گو فیل آگی رہ دی لامینا سوالگین لوکوں سوڑوں عشی بڑا گین دنیا چون چون لے سارے جہان دے ویچوں چون لے بے شک اوک قیامت مارے دن سوالے خین دی جماعت دے ویچوں حضرت جبریل آگیم ان کر کے ہاتھ رکے انم ابراکیم ڈرگ توں کونیم کہنزنے میں اللہ دا اللہ دا فریتاوام اللہ دا پیغام رساوام ابراکیم تنو مبارکاون تنو اللہ نے اپنا نبی بنا لیتا ہے تنو مبارکاون تنو نبی اللہ بن گئے حضرت ابراکیم میرے سلام نے پہلے یہ قومہ دا تھوڑا موٹا علم ہے گا سی اور کیونکہ نو علی صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم بڑی مشہور سی سارا جان اللہ نے دوبارہ نوے صرف اٹھوئی بنایا ہے نا انہوں نے آدمیں سانی کیا جانتا ہے کو جھکر یہ گا سی اچھا میں اللہ دا نبی بن گیا ہاں ابراہیم تنو مبارک تو نبی بن گیا اچھا صرف نبوت دے بارے دسیا میں رسول اللہ دا فریتان میں وہی والا فریتان اللہ دا جڑا پیغام میں تنو لے آکے دے وانگا تیرا کام ہے کہ تنو لوگاں دے کرنا تک پوچھا دے دیں لوگاں دے کرنا چو پاہ دیں بھی لوگاں نے سنا دیں بھی جن دی قسمت چو ایمان ہویا اللہ انہوں ایمان دی دولتنا مالا مال فرما دیں گے اچھا ساری کالے سنی کہن دے لیں تو میں نے زیرا سبق دے دیتا ہے وہ نے میں نے دا سے میں جا کے شروع کتھو کرا کیا کہ شروع کتھو کرا کہندہ کارچلا جا جا کے اپنے باپ تو شروع کر دیں اگرے جو میں انشاءاللہ دستانگا کس طرح ابراکیم علیہ السلام نے اپنے باپ تو اس سارا معاملہ شروع کیتا اج میں نے بخار بھی سی طبیعت بھی خراب سی اندھی وجہ کر کے گلہ بھی خراب سی پھر بھی اللہ کے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے لفظان دے وچہ بیان کیتا ہے اللہ میں نے تو انہوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراکیم علیہ السلام نے پھر اپنے باپ تو کس طرح شروع کیتا اور کس طرح اگے لے کے گئے اللہ اپنے پیغمبر ابراکیم علیہ السلام تک کروڑا رحمتہ نے رضول فرمائے یہ تھے لیٹے نے اللہ پاک و نتک کروڑا بارہا رحمتہ فرمائے انشاءاللہ اگرے جو میں میں نے اللہ تعالیٰ شفاویت فرما دیں گے میری کوشش ہے کہ ایس دفعہ سامنے ایس دفعہ اسحاق پیغمبر علیہ السلام تا بھی واقعہ ذکر کروں کہ کس طرح انہ دی شادی ہوئی اور کس طرح اللہ پاکڑے حضرت اسحاق علیہ السلام نے گڑی عمر چو جاکے اولاد دیتی اور کس طرح انہ زندگی گداری اللہ میں نے توانو اس ساریاں گا اللہ سنو کے نبیان دی ہیں زندگیاں تو نمونہ سل کرن دی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانا الحمدللہ تمام اسلامی پروگرامز جلسے کانفرنس محفل حمد و ناد سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں حفیظ اسلامک سینٹر نام ہے احتمال کا